رب شاہلی صدری وحسلی عمری وحلل اقدتا من لسانی یفق و قولی قابل احترام سامعین اللہ رب العالمین کے توفیق سے بیسمہ پارا آج ہم لوگوں نے سمات کیا اللہ سے دعا ہے کہ لئے العالمین ہم سب کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے نجات کا بخشت کا ذریعہ بنائے میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سور قصص کی آیت نمبر 77 ہے اور اللہ تعالی نے بتفصیل قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ قارون کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی یہاں تک کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لئے ایک بڑی تعداد متین تھی تو اس کو لوگ نصیحت کرتے تھے سمجھاتے تھے من جملہ نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو قارون کو کی گئی اس کے دھنسنے سے پہلے یا اس کے دھنسائے جانے سے پہلے وہ یہ تھا کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک لوگوں کے ساتھ تم ویسا سلوک کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے یا لوگوں کے ساتھ ویسا ہی احسان تم کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا ہے وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور احسان نہ کر کے بدسلوکی کر کے اس روئے زمین میں فساد مت برپا کرو روئے زمین کے نظام کو درہم برہم مت کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اس لیے کہ اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو احسان کرنا یہ مطلوب ہے اور اللہ تعالی نے مختلف مقام پر عدل و احسان کی ترغیب دی ہے آپ دیکھئے خطبہ جمعہ میں خطبہ ثانی میں عمومی طور سے یہ پڑھی جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کہ اللہ رب العالمین عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرآن عزیز کے اندر کہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہیں کہا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے نیکیوں کو تو اللہ رب العالمین احسان پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں احسان ہو ہر انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے کتنے احسانات ہیں تو جس طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں احسان تین قسم کے لوگ احسان سے یا احسان کے لیے لازم ہیں ایک تو ہماری عبادتوں میں احسان ہونا چاہیے اور انسان اپنے آپ پر احسان کرے یہ بھی مطلوب ہے اور اسی طرح سے انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرے یہ تینوں چیزیں مطلوب ہیں عبادت میں احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مراتب دین بیان کیا حضرت جبیلِ امین آ کر کے جب انہوں نے مراتب دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو ان میں سے اسلام اور ایمان کے بعد کیا ذکر کیا احسان اور خاص طور سے احسان کی جو انہوں نے تعریف بیان کی کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو تمہارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو اگر یہ احساس اور یہ مقام انسان اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا ہے تو کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو جو بھی کام انسان اس دنیا میں انجام دے اس عمل کے اندر حسن ہونا چاہیے اور احسان ہونا چاہیے احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا عبادت کے جو آداب و شروط ہیں عبادت کو ان آداب و شروط کے ساتھ انجام دینے کا نام کیا ہے احسان ہے انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے احسان تو احسان واجب بھی ہوتا ہے غیر واجب بھی ہوتا ہے لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ ہم کو ہر کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اپنے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے اپنے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیجا مشقتوں میں نہ ڈالے چاہے وہ عبادتوں کے تئین ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو آپ قرآن میں دیکھیں جا بجا اس بات کی تعلیم ہے وَلَا تُلْقُوْ اَيْدِيكُمْ اِلَتْ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان خود کو برباد کر لے تو انسان کو اپنی ذات کے اوپر بھی احسان کرنا چاہیے اس سے قبل غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ ایک مقام سے گدرے اور بڑے زور زور سے وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کے اوپر رحم کرو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے اپنے ذات کا بھی تمہارے اوپر کیا ہے حق ہے ایک انسان رات بھر جا گئے اور عبادتوں میں مصروف رہے تو اس سے کیا ہوگا ہر دن اگر وہ جاگ رہا ہے دن بھر روزے رہ رہا ہے اور پوری رات قیام کر رہا ہے تو طبیعت اس کے خراب ہو جائے گی اس کے نید مکمل نہیں ہوگی ایک انسان کھانا پانی چھوڑ دے اپنے صحت و تندرستی کا خیال نہ کرے یہ بھی کیا ہے اپنے ذات کے ساتھ کیا ہے ظلم ہے تو اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے بلکہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی احسان کرے تو اللہ کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے ہمارے عبادتوں میں خاص طور سے اور اسی طرح سے ہمارے اپنے نفس کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان معاملات جس کو کہا جاتا ہے معاملات میں احسان ہونا چاہیے احسان اب چاہے وہ ہمارے والدین ہوں یا دیگر لوگ ہوں سب سے پہلے ہمارے احسان اور ہمارے حسن سلوک کے مستحق کون ہیں ہمارے والدین ہیں اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر جہاں کہیں بھی ذکر فرمایا اپنے حق کا تو وہیں ساتھ ساتھ میں دوسرا حق والدین کا ذکر فرمایا وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ اچھا برطاو ہونا چاہیے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اَحَدُهُمَا اَوْكَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ دُلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ رَحْمُمَا کَمَا رَبْ بِيَانِ صَغِيرًا والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک اللہ نے فرمایا دونوں زندہ ہیں تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو پھر وہ ایک جو باقی ہے چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کریں اور ساتھ میں تعلیم دی حسن سلوک کے کچھ صورتیں اللہ نے ذکر فرما دی اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کسی معاملے میں ان کو اُفْ تک نہ کہو اس لئے کہ ماں باپ جب بڑھے ہو جاتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے مجاز میں چلچڑا پنا جاتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور وہ اب دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کی کہ ایک اولاد اپنے والدین کے ساتھ وہیسے ہی رعایت کرے اور وہیسے ہی برطاو کرے جیسا کہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کسی معاملے میں ان کو افتق نہ کہو اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کے جائز ضروریات پر ان کے مطالبے پر ان کو ڈانٹو مت وَقُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا اگر کوئی بات تمہارے مجاز کے خلاف لگے تو عزت و احترام کے ساتھ اچھی بات کرو اچھے انداز میں گفتگو کرو ان سے یعنی ہوتا ہے نا یعنی جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ذہن ذہنی طور سے کمزور ہو جاتے ہیں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں کئی بار ایک بات آپ سے کئی مرتبہ کہیں گے تو وہاں آدمی کبھی کبھار جھڑک دیتا ہے ابھی تو آپ بولے تھے خاموش نہیں بڑھ سکتے کیا ہم دیکھتے ہیں نا سن لیے آپ کی باتیں بار بار وہی بات آپ رٹ رہے ہیں تو بھول جاتے ہیں بھول کے شکار ہو جاتے ہیں کوئی بات بیان کریں گے ممکن ہے کہ وہی بات آپ کو آج بھی کہیں گے گھنٹے بھر کے بعد بھر وہی سنائیں گے دوسرے دن پھر وہی سنائیں گے اس لئے کہ انہیں یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ باتیں وہ آپ سے کر چکے ہیں اس موضوع پر بات ہو چکی ہے یہ بھول جاتے ہیں پھر کہا گیا اپنے شفقت کے بازو کو ہمیشہ ان کے لئے جھکائے رکھو شفقت کا بازو جھکائے رکھنے کا مطلب کیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا مرغی جو تو مرغی مرغی کے جو چوزے ہوتے ہیں وہ چوزے جب چننے دانا چننے کے لئے باہر نکلتے ہیں اور کبھی مرغی کو یہ حساس ہوا کہ کوئی چیل یا باز ان کے بچوں کو جھپٹنے والا ہے تو ایک آواز نکالتی ہے اپنا پر پھیلا لیتی ہے اور پورے چوزے جو ہے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو آڑ کر لیتی ہے اس سے وہ تو وہ کیا ہے ماباپ ہمارے اسی شفقت کے محتاج ہے جیسے کی وہ مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْ بِيَانِ صَغِیرَا اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارے ماباپ کے ساتھ ویسا ہی رحم فرمات جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ کیا ہے بچپنے میں ماباپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اس کا اندازہ کرنا ہو تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے غور کر لو ان کے تعلق سے آپ کے دل میں کتنی محبت ہے کتنی شفقت ہے اور ان کے اوپر آنے والی پریشانیاں وہ آپ کو کتنا پریشان کرتی ہیں اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ایسا ہی ہمارے ماباپ بھی ہمارے لئے پریشان ہوئے ہوں گے بچہ بیمار ہو جاتا ہے جب تک اس کو نید نہ آئے یا اس کی بیماری کم نہ ہو جائے تب تک ماباپ بیچین ہو جاتے ہیں ان کی بیچینی ختم نہیں ہوتی ہے بچہ جب تک سو نہ جائے ماباپ کی آنکھوں میں نید نہیں آتی ہے وہ جاگتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں جو آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں بچوں کے لئے کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور اس عمر کے آپ تھے تو آپ کے والدین نے بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں لیکن وہی والدین جو واقعی ہماری شفقت کے محتاج ہیں ہماری خدمت کے محتاج ہیں ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں اگر اس برہاپے کے عمر میں ہم اپنا بچپنا نہ سوچائیں اور اس طرح سے جو ہے ان کے ضروریات کا نہ خیال کریں اس سے بڑی بدسلوکی کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ سب سے پہلے اپنے والدین کے حقوق کے ساتھ حقوق کی ادائیگی ہے ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا اور خاص طور سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والدین کے ساتھ احسان کر یہ آپ کے سب سے زیادہ احسان کے مستحق اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے تو کہا وَالِدَيْنِ کے ساتھ اسے سلوک کرنا تو وَالِدَيْنِ کے ساتھ اسے سلوک کرنا بعض مقام پر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ذکر فرمائے اور وہاں وَالِدَيْنِ کے حقوق کا تذکرہ فرمائے اسی طرح سے ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ ہمارے احسان کے مستحق ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمارے احسان کے مستحق ہیں پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تاقید کر رہے ہیں خود تاقید کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ حضرت جبیلی امین بار بار آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقید کر رہے ہیں آپ نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ مومن کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ پتا کرنا ہو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اس کا کتنا ایمان ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ پڑوسی کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں تو اس کو پتا چل جائے گا کہ واقعی وہ مومن ہے یا ایمان والا نہیں ہے تو اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہیے اپنے ماتہتوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہیے حسن سلوک ہے کیا حسن سلوک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کو جائیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو آپ ان کی مدد کرو اگر وہ آپ سے اچھا مشورہ کسی معاملے میں مشورہ طلب کرتے ہیں تو آپ انہیں کھڑے میں مت ڈالو بہترین مشورہ دو جو ان کے فائدے کی چیز ہو تو یہ ساری چیز ہیں اگر ان کے اوپر کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے تو ان کی تازیت کرو انہیں تسلی دو ان کی حمد بداؤ ان کی دھارت بداؤ یہ ساری ذمہ داریاں یہ احسان کے ذمہ میں آتا ہے کسی کی وفات ہو گئی جنازے میں شریک ہونا مو دکھانے کے لئے نہیں بلکہ واقعی تسلی دینے کے لئے تو یہ سارے حسن سلوک کے ذرائیں ہیں اور جب یہی چیزیں ہمارے سماج میں مفقود ہو جا رہی ہیں تب ایسے وقت میں کیا ہو رہا ہے جو سماجی تعلقات جو ہیں ہمارے آپسی جو تعلقات ہیں اس کے اندر بگار پیدا ہوتا ہے اور اسی کو قرآن عزیز نے فساد سے تعبیر کیا ہے احسن کما احسن اللہ علیک اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ جتنے احسان کیے ہیں دوسرے لوگ بھی ویسے ہی تم سے احسان کے حق دار ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تم احسان کرو وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور روی زمین کے اندر فساد مت پیدا کرو فساد وہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر جو واجبی حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم کوتا ہی برتتے ہیں احسان حسن سلوک ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات جب ان چیزوں کے اندر کوتا ہی آتی ہے تو ایسے وقت میں پھر کیا ہوتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور تعلقات خراب جب ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپسی تنازہ پیدا ہوتا ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں رشتے ٹوٹتے ہیں لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہے اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ رب العالمین کبھی بھی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو احسان کرنا یہ اصلاح اور مسلحین کی ذمہ داری ہے اور مسلحین کا کام ہے جو اللہ پسند فرماتے ہیں اور احسان کے بدلے بدسلوکی والا راستہ اختیار کرنا یہ فساد ہے اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ پیغام ہے اس آیت کا اللہ سے دواہی کلال عالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ